یا ربا محمد نوال محمد و عجل فرجاء محمد اللہم صلی اللہم محمد نوال محمد میرا ملک بڑا ایس پاک مقام تے ٹورایا قبول و محضور فرمائے بانیان دی صفح ماتم بچھائی علماء و ذاکرین دا پڑیا بمہ میں حقیر دے بار میں بادشاہ دی بارگاہ قبول و محضور میرا ملک صدقہ کسی میں رزق دا جیڑے جیڑے مومن تانگ دستے نباب فرمی قدار جریز کروٹی اتا تھا میرا ملک صدقہ اس بادشاہ دا جیڑا ماما دے شکمہ دے اندر بچے ہیں دیت تصویرہ بناتا ہے جیڑے جیڑے مومن بے اولادین اولادین ارینہ دا تھا خصوصا جیڑے ویل میں ممبر دے آیا میرے بھائی نے میرے حکم دیتا ہے اولاد واستے میرا ملک صدقہ سینٹ رباب دیو جیڑی جھولی دا میرے بھائی نے اولادین ارینہ دا تھا بہت بڑی دعا کر لگا آمین سارے اکھے میرا ملک اس نازق دورج پر آشوب دورج یا علی تے یا حسین اکھنالینو کسے کمینے دا محتاج ہیں لکھا دو مادی کو دعا میرا ملک ظلم سے ایسے کہ تھک گئے ہیں ساٹھے حقیقی وارستہ جد زبور سلوات ایڈی وڈی پڑو جو دعاوں مستجاب ہو سلوات دا پڑنا بہت بڑی عبادت ہے جڑے بندے عبادت نہیں کر سکے ملک باوازے بلان سلوات سلوات دا پڑنا بہت بڑی عبادت ہے آباد ربو تُسی سارے میرے تو محتبر میرے تو پڑے لکھے میرے تو سیانے بیٹھے کوئی ذاکری دعوی نہیں اکتالہ بل مہار دے حسیتنا میبر حسین تے کھلوتا چاند منٹ سبق سنانے صرف اے مکھنے کے میں یاد کیج کر کے کیتا ہے آباد ربو تو میرے تو بڑا بڑا رو بھے کبلا اجاز شاہ جی سامنے بیٹھے لیں اور اے ملو پتا ہے میرہونا دا تلق کی تو سارے زندگی میرے والد محترم نے سنے لفظہ دے خریدار لفظہ دے سوداگر میری مجلس تو مایوس نہیں جانگے دعا دے کے جانگے کبلا ایک اسلوب بیان ہندہ ہے ایک اسلوب سماد ہندہ ہے اسلوب بیان پڑھندہ طریقہ اے میری ڈیوٹی ہے اسلوب سماد سنندہ طریقہ اسلوب بیانے ہیں کہ جڑا بندہ ممبر تکڑھوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیئے اس منتخب مخلوق تھا اے نامقدس ہستیاں تھا ذکر ایسے انداز نہ کرے ایسے انفاظ نہ کرے کہ اے نا دی شان بھی بازے ہو جائے او دی بہتدانیت اس بھی فرق نہ ہوئے بولنے دی زیمت کرنی ہے تے پھر وہ پڑھنے اے میری ڈیوٹی ہے تو اڈیوٹی ہے اے 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 کھو جڑا زاکر ممبر تکڑھوتا ہے یہ دا انداز کیسے الفاظ کیسے نہیں اور ایٹنگ تے نہیں کر رہا تسی اپنی ڈیوٹی کرو گے میں اپنی کرانگاہ تے پھر بھرپور ڈیوٹی ہوئے گی جت ہو کبلہ صاحب نے مجلس شروع کی تھی میں بھی ہوتے کرنے لگا کیونکہ جلسیں ہاں دی تے مجلس دی پڑھا ہی دا بڑا فرق ہوتا ہے علی کی زینت ہے نام زینب آباد رہو کبلہ صاحب یہ تو شروع کی تا تو میں بھی ہوتو کر لگا علی کی زینت ہے نام زینب بقائے اسلام کام زینب اور نبی پہ سلوات پڑھنے والوں نبی سے پوچھو مقام زینب حسین اب تک بھی کہہ رہے ہیں مدد کو آنا جناب زینب آباد رہو اے موضوع پڑھنے اسی سارے جان دیو اور کھیلیں لیکن عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں تیسری پوچھتے ہیں شبیر کی مداہی میں تیسری پوچھتے ہیں شاعر بھی یا زاکر بھی توڑی دعاوانا لیے ازرا ویکھنا میں جناب سیدہ آلی آدی شان اچکی میں کر کے چاند شیر پڑھا لکھا حسین اب تک بھی کہہ رہے ہیں مدد کو آنا جناب زینب حدین حق کو بچایا میں نے مجھے بچانا جناب زینب آباد رہو مجھے بچانا جناب زینب آلی بہت بڑی سترہ پڑھنے لگا اور بہت بڑی دعا لینے کون سی بی بی بجوز زینب ہے اس توقیر کی توجہ کرے آجے کون سی بی بی بجوز زینب ہے اس توقیر کی ہو جدر راجے مراست چادر تطہیر کی اے نہیں میں آگ سکتا اگر تو انہوں سمجھ نہیں آئی اونجے آپ کو ساٹھا بچے آتے ہو وکری گاتے کون سی بی بی بجوز زینب ہے اس توقیر کی ہو جدر راجے مراست چادر تطہیر کی ہو جدر راجے مراست چادر تطہیر کی اور جس کی ساری زندگی وقفِ رضاِ قبریہ نہیں یار اے دی لا پروائی نہ کرو کون سی بی بی وجود زینب ہے اس توقیر کی ہو جدر راجِ ویراست چادرِ تطہیر کی اور جس کی ساری زندگی وقفِ رضاِ قمریا جس کی ہر ہر سانس میں آواز ہے تکبیر کی جیو پہ جیو پہ ہی یار الحمدللہ میں پہلے گزارش کیتی ہے جلسے نہیں پڑھائی اور ہوں دیئے تو میں آج اپنے خوش قسمتی سمجھنا کہ سارے میرے سامنے چونے اور لوگ بیٹھے ہو اس تو میں صلاحیت نہ ڈیوٹی کرنی ہوں کون سی بی بی بجود زینب ہے اس توقیر کی ہو جدر راجِ ویراست چادرِ تطہیر کی جس کی ساری زندگی وقفِ رضاِ قمریا جس کی ہر ہر سانس میں آواز ہے تکبیر کی جس کی ہر ہر سانس میں آواز ہے تکبیر کی اور جمع ہے اس ذات میں بچپن سے ہی یہ دو صفات کیڑیاں انگلیاں زہرہ کی ہے طاقت ہے خیبر بیر کی جی ہوتے جی ہوتے جی ہوتے آباد تیہاں الحمدللہ جی بڑی مہربانی انتہائی شکریہ انتہائی شکریہ آباد ربو ایک بہت بڑے شاعر ہوئے نے کوسر نیازی صاحب نام تو سا سنے ہونے ہیں اونا آلیہ سیندی شان لکھ کے نام ملک صاحب تباکی ہے جنہاں کلم تروڑ دیتا ہے چونکہ میں تو انہوں دستے ہیں کہ میں تیسری پوچھتو شاعر بھی ہیں ذاکر بھی ہیں موت یا نوی پڑ جا دے تو انہوں یہ یونے کے دا اپنے ہیں چلو اپنے نویہ دے دے دا دے دا ہوئے گا باپ دا نویہ دے دا دے دا ہوئے گا لیکن نہیں ممبر دے کھلو کے جھوٹ کیوں بور رہے ہیں کوسر نیازی صاحب سترہ لکھی ہیں انہاں فرمایا جوابِ مریم جنابِ دادرہ توجہ کرے آجے اللہ توجہ کرے آجے کوسر نیازی صاحب آکھ رہے ہیں جوابِ مریم جنابِ زہرہ جوابِ زہرہ جنابِ زہرہ اگلی ستر دے بندے چپ رہے گئے تو میں نے دکھ لگے گا جوابِ مریم جنابِ زہرہ جوابِ زہرہ جنابِ زینب مگر جہاں میں جوابِ زینب جنابِ زینب جنابِ زینب جی اوپے الحمدللہ جوابِ مریم جنابِ زہرہ جوابِ مریم جنابِ زہرہ جوابِ زہرہ جنابِ زہرہ مگر جہاں میں جوابِ زہرہ جنابِ زہرہ اب بات ربو تھوڑی جناب ہے تم ہی شاعر ہے بیر بدل کے آلیہ سین بیشان پڑا لگا ہاں دعا کر دیا آباد ربو بہادروں کی بہادری کے ہے کس سے مشہور اس جہاں میں کیونکہ ہونتے ہو دوری نہیں ریا کہانی آلا نیتے پہلوں شاہ جی جان دینے کہانی دا بڑا دور سی راتوں لوگاں بے کہ کہانیاں سنانیاں کسے بہادر دی کسے جنگ جو دی کسے بڑے بادشاہ دی مطلب دور دور تک کسے جا رہا ہے سنان میں کیا اپنا چاہنا بہادروں کی بہادری کے ہے کس سے مشہور اس جہاں میں شجاعتوں کے دکھائے جوہر بڑی بڑی دور اس جہاں میں توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے بہادروں کی بہادری کے ہے کسے مشہور اس جہاں میں شجاعتوں کے دکھائے جوہر بڑی بڑی دور اس جہاں میں لڑائی تیگوں سے مرد کرتے ہیں ہے یہ دستور اس جہاں میں مگر کہی پہ بھی کوئی ایسی ہوئی نمستور اس جہاں میں مگر کہی پہ بھی کوئی ایسی ہوئی نمستور اس جہاں میں کمیدی وہ جس کے اسلوک پر زمانہ وگا کے ہر فن کو باہر ڈالے جو خالی ہاتھوں سے دشمنوں کے تمام لشکر کو مار ڈالے اللہ حافظ رہا ہے الحمدللہ جی یو پہ جی میں تم سب پیار کیتے ہیں زیالت چار سترہ ہو رہا ہے میں ملک صاحب پہلے گزارش کیتی ہے کہ میرے سامنے آج سارے چونے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں ان میں تو انہوں دست ہے میرے مامو جی بیٹھے ہیں میرے سامنے کے لئے ملنوں بیسی لوگوں کو چیزہ کر رہی ہے دعا ہوئی جی جو خالی ہاتھوں سے دشمنوں کے تمام لشکر کو مار ڈالے تیگو خنجر سے ہاتھ خالی ہیں اے سترہ پڑیاں اے واقعی ممبر تکھلوتا ہے منو یاد نہیں سانا آگئی آنے تیگو خنجر سے ہاتھ خالی ہیں تو انہوں پتہ ہے ایسا کافی کدی نہیں اگر رکھی کافی رکھی کدی نہیں سارے جان کافی بھی سانو کیتا ہے تیگو خنجر سے ہاتھ خالی ہیں جنگ کا ڈھنگ ہی نیرالا ہے کیڑا اس نے سارے یزیدیوں کا گلہ اپنی چادر سے گھوٹ ڈالا ہے جیو پہ آباد روو الحمدلہ جیو پہ دیگو خنجر سے ہاتھ خالی ہیں جنگ کا ڈھنگ ہی نیرالا ہے اس نے سارے یزیدیوں کا گلہ اپنی چادر سے گھوٹ ڈالا ہے آباد روو وہ جس کے اسلوم پر زمانہ وگاہ کے ہر فن کو بار ڈالے جو خالی ہاتھوں سے دشمنوں کے تمام لشکر کو مار ڈالے توجہ کرے آئے منزل اس تو بدانی ہے بس اس نے مظلوم کی عبا میں ایک قضمت لا زوال رکھ دی جاگنا جاگنا بس اس نے مظلوم کی عبا میں ایک قضمت لا زوال رکھ دی اسے بچانے کو اس کے آگے پھر اپنی چادر کی ڈال رکھ دی جی او پیہ جی او پیہ آباد روو الحمدللہ جی میرے بانی جی میرے بانی آباد رو آباد رو بس اس نے مظلوم کی عبا میں ایک قضمت لا زوال رکھ دی اسے بچانے کو اس کے آگے پھر اپنی چادر کی ڈال رکھ دی اسے بچانے کو اس کے آگے پھر اپنی چادر کی ڈال رکھ دی پھر اس کے دشمن کو یوں پچھاڑا بدل کے ظالم کی ڈال رکھ دی اگلی سطر بڑی وزنی ہے پھر اس کے دشمن کو یوں پچھاڑا بدل کے ظالم کی ڈال رکھ دی ابا کبا تو بجائے خود ہے ادھیڑ کر اس کی کھال رکھ دی آباد رو الحمدللہ آباد رو گزار کر کال کوٹھڑی میں نگاہ بیزوں کو روشنی دی گزار کر کال کوٹھڑی میں نگاہ بیزوں کو روشنی دی عدو کی سیسے کے ترش باتیں مزاج مومن کو پھتگی دی اگلی سطر اس تو وزنی گزار کر کال کوٹھڑی میں نگاہ بیزوں کو روشنی دی عدو کی سیسے کے ترش باتیں مزاج مومن کو پھتگی دی جو یاد کر کر کے سیر نہ ہو طبیعتوں کو وہ تشنگی دی جو یاد کر کر کے سیر نہ ہو طبیعتوں کو وہ تشنگی دی قدم قدم پر حسین بن کر حسینیت کو وہ زندگی دی جیو پہ جیو پہ آباد رہو قدم قدم پر حسین بن کر حسینیت کو وہ زندگی دی جہاں تلق ہیں خدا کے جلوے حسینیت بھی وہاں تلق ہے کوئی بھی اب تک نہ جان پایا کہ اس کی سرحد کہاں تلق ہے آباد رہو آباد رہو آباد رہو الحمدللہ اور بڑا چار سترہ نبی کی دستار نبی کے سر پر جہان بھر کو دکھا کے باندھی ملک صاحب میں ڈیوٹی کر گیا شاہ جی اے سترہ جڑیاں نے اے انجل جڑیاں نے کہ بس میرا دل کر دے پہا کہ اے تھے بندہ چپ کوئی نہ روے سترہ اڑیاں بزنی نے اے بہت گھٹ پڑیاں نے والد صاحب نے اے جی توڑا مزاج ہوئے کہ میرا دل کر پہ پڑھا نبی کے سر پر نبی کی دستار نبی کے سر پر نبی کی دستار ہر کسی کو دکھا کے باندھی جنہوں نے لوٹی تھی برسو پہلے انہی سے واپس کرا کے باندھی نبی کے سر پر نبی کی دستار ہر کسی کو دکھا کے باندھی جنہوں نے لوٹی تھی برسو پہلے انہی سے واپس کرا کے باندھی جو داغ ہزیان کے لگے تھے وہ داغ بلکل مٹا کے باندھی نہ اس کے شملے میں آئے سلوٹ کچھ ایسی مایا لگا کے باندھی نہیں یا دیئے الحمدللہ دعا فرمارے ہو جی آباد ربو مالک کھوڑی خیر کریں آو آو یا نعرہِ تقید نعرہِ رسالت یا رسول اللہ نعرہِ آئے دری زندہ زندہ کپی آئے دیئے خیر کریں کڑا 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 آئے دری خیر کریں واقفی میری گال تو دنیا تمام آئے دری جی اجازت دے ہو تے آلیا سینڈ دی ایک کسیدہ پڑا اور جی میں پڑا لگا تے محسوس نہیں کرنا میرے سوزیانو کٹ وعدہ اندھر منو سا رہا ہوتا ہے تو ساتھیں آنو میری آل کرنا ٹھیک ہے واقفی میری گال تو دنیا تمام ہے واقفی میری گال تو دنیا تمام ہے اے تو انو پتہ ہے اے تو انو پتہ ہے ممبر تے کھلوتا ہے اشارہ ہے دا اچھے پاسے بھی اگلی ستر پڑھا گا والا صاحب فرمان دے اندھر سان اچھا شاعر ہو اندھر ہے کہ پہلی ستر پڑھے لوگ سوچنے لگ پڑھنے دا موضوع کی یا اپنا کی دو جی ستر پڑھ کے شعر مکمل کرے ہر بندہ حیران ہو جائے کہ گال میرے دل سی انو کنے دسی دو جی ستریں دیئے واقفی میری گال تو دنیا تمام ہے واقفی میری گال تو دنیا تمام ہے پڑھا جی سانے واقفی میری گال تو دنیا تمام ہے زینب علی ولیدی بلندیدہ نام ہے جی یا پہ آباد رہو حضرت کیوں جمعہ اللہ پہ آباد رہو الحمدللہ زینب علی ولیدی بلندیدہ نام ہے زینب علی ولیدی بلندیدہ نام ہے بغیر تو دی تشرید شعر پڑھنا چاہنا ماں بھی اندی بطول دے بھی بطول ہے زینب علی ولیدی بلندیدہ نام ہے دنیا تمام ہے کافی تھی توجہ کی تھی پورے سازی ادوامہ لے کے جاماں زینب علی ولیدی بلندیدہ نام ہے ماں بھی اندی بطول دے بھی بطول ہے جیوے نیساد کام چاہم اور رسول ہے جیوے نیساد کام چاہم اور رسول ہے اے یوں بے اور تا دیئے باہد ایمان ہے جیوے پی عباد ربوں الحمدللہ اللہ دا نبیر عزی ہوگے ہون میں تو انہوں کسیدہ اے ملک صاحب نو پتہ ہے دس رجب نو لہاورتوں ہڈے آرے تو میں نو شہدادہ علیہ سگردہ ایوار ملے تیجیہ آکھو تی شہدادہ علیہ سگردہ کشیر پڑھ دیو اصل اچھ میری مرزی دا ماہور ملے ہے اس تو میں بڑی جانا ہاں پیا تیجیہ تھکیہ جانا میں آتا ہے جیو شروع ہوئے آجے تسانی تھکڑا اے سرکار محمد مصطفیٰ دا ملاد ہوئے نہ کتے ہیں بھائی جانا ہر خطیب ہر ذاکر او تھے مثال دین دینے حضرت یوسف دی کہ حضرت یوسف نے زلیکہ نوا کیا کہ تُو منو بیکھے تیرا اے حال ہو گیا ہے اگر تُو ساڑے سلطان چلن بڑاپے کا بلکل ہی ختم ہو جاتا اگر اسے یہ ذرا سا گمان ہو جاتا اور فتانہ ہوتی زلہ کا کبھی بھی یوسف پر اگر حسین کا اسگر جوان ہو جاتا جی اوپر الحمدللہ اگر حسین کا اسگر جوان ہو جاتا تُسا پیار کی تیت چاندنا اوکھی ہیں جیئے سترہ پڑھا لگا ایتھے منو امید او زمین تینے جان گیا ممدوح میرا فاتح بدروہ نین نقش توجہ کرے میں پہلا آکھیں چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہو ایتھے میں بے ججک ہو کے پڑھ رہا کہ میں جو بھی پڑھا گا تُسے سمجھو شہزادہ علی اسگر نشان پڑھ رہا ممدوح میرا فاتح بدروہ نین نقش ممدوح میرا فاتح بدروہ نین نقش حیدر سا ہے وجود حسن سے ہے نین نقش جیئے آباد رو الحمدللہ ممدوح میرا فاتح بدروہ نین نقش حیدر سا ہے وجود حسن سے ہے نین نقش سوچوں کے ہر صفے پہ ہے بابا کا چین نقش اصغر ہے نام دل پہ ہے نام حسین نقش جیئے آباد رو پڑا شہزادہ دی آمد تو اٹھے سامنے محول رجب دا مہینہ ہے جگہ جگہ جشن ہو رہے ہیں جشن دے جگہ محول ہوں دے ہیں تو اٹھے سامنے ہوں دے ہیں اسے محول ہوں ذرا مدن نظر رکھ کے نہ اے میرے ایک شیر سنو کر کے آ رائشِ ازا کھانا خود بھی یہ سج سمجھ کے آیا ہے آباد ربو مطلب ہے کہ امام بارگاہ نو سجا کے آپی بھی بانفاب کے آئے لے اے سطر دا مطلب ہے اگلی سطر کے توجہ کرنا کر کے آ رائشِ ازا کھانا خود بھی یہ سج سمجھ کے آیا ہے کر کے آ رائشِ ازا کھانا خود بھی یہ سج سمجھ کے آیا ہے لوگ سوچیں گے رونے والوں نے آج یہ جشن کیوں منایا ہے آباد ربو دل لگے تھے میں پڑھنا لوگ سوچیں گے رونے والوں نے آج یہ جشن کیوں منایا ہے انہوں نے سوچنا چاہیے ہیں کہ اے ذکر بھی ہوئی ذاکر بھی ہوئی امام بارگاہ بھی ہوئی سننالے بھی ہوئی آج یک سر تبدیلی ہو گئی آگے جاری مجلس سن دیئے وہ دیچھ رون دیئے ہیں آج نہیں مجلس ہے چھ جشن دیچھے کوئی رون دا بیتے چنگا نہیں لگتا یہ یک سر تبدیلی کیوں آگے اگلی سر تبدیلی کیوں آگے اگلی سر تبدیلی جو میں نے جواب دے لگا کر کے آ رائشِ ازا کھانا خود بھی یہ سج سوئے ان کے آیا ہے لوگ سوچیں گے رونے والوں نے آج یہ جشن کیوں منایا ہے ان سے کہہ دو کہ آج دنیا میں اس سکینے قدم ٹکایا ہے ان سے کہہ دو کہ آج دنیا میں اس سکینے قدم ٹکایا ہے جس کو دونوں جہاں کے خالق نے سب کا آجت روا بنایا ہے آباد ربو جی الحمدللہ الحمدللہ حیلی عالم کوئی مسئلہ ہی نہیں ٹک کوئی مسئلہ جس کو دونوں جہاں کے خالق نے سب کا حاجت روا بنایا ہے بغیر توزید تشریف شیر پڑھنا چاہنا سب کا حاجت روا بنایا ہے بغیر توزید شیر پڑھنا چاہنا حق نے چاہا کہ پاک لوگوں کے گھر میں رونک مزید ہو جائے اب آدھ رو جس کو دونوں جہاں کے خالق نے حق نے چاہا کہ پاک لوگوں کے گھر میں رونک مزید ہو جائے حق نے چاہا کہ پاک لوگوں کے گھر میں رونک مزید ہو جائے کچھ اولاد مطفیٰ اس سے حرمہ والی کی عید ہو جائے حرمہ والی کی عید ہو جائے اس لیے بیج کر علی اس گئے حق نے لوگوں کو آزمایا ہے کس کا دل جل کے راکھ ہوتا ہے کس کے چہرے پہ نور آیا ہے الحمدللہ کس کا دل جل کے راکھ ہوتا ہے کس کے چہرے پہ نور آیا ہے شاہ جی ملک صاحب سارے تسی زہین لوگوں اے نیا کھڑا گا کہ کائنات دی قیمت دا شیر پڑھنا ہے نہیں کائنات دے مالکان دی مرضی دا شیر پڑھا لگا اے دے دے توجہ کرنا ہے کائنات دی قیمت دا نہیں کائنات دے مالکان دی مرضی دا شیر پڑھا لگا شہدادہ دنیا تھی آیا سماوی مخلوق کی کٹھی مبارک بات دے رہے ہیں مولا حسین نا شہدادہ نو چاہ کے نا تے باہر آئے دروازے تو ہون مولا حسین دے اتھان تے شہدادہ فرشتے بے ایک بھی رہے ہیں مبارک بھی دے رہے ہیں لیکن نا سارے فرشتیاں گور کیتا کہ جناب جبریل دا انداز کچھ دجیاں نہ مختلف جناب جبریل دا انداز دجیاں ملائکہ فرشتیاں نہ لو مختلف ان آخیاں استاد محترم گھلے ہوئے کہ خوشی سانوی بڑیئے ظاہر بڑے گھارج خوشی ہے اے او لوگ نے جنا نوحا جنا نال سانو ہر ویلے کم مند ہے آباد ربو آباد ربو زور سے بات وہ کرتے ہیں جن کی بات میں زور نہ ہو میں ہڑیوں لی گلہ کرنی ہے نہیں تو گلہ چنگیا کرنی ہے نہیں ہاں جی اے او لوگ نے کہ سانو ہر ویلے ینا نا کم مند ہے خوشی سانوی بڑیئے اے ویڑا ہی ایسا ہے آباد ربو لیکن تواڑا انداز کچھ مختلف جی ہے تُسی شہزادہ لو ویکھ رہے ہو تواڑے ویکھن دا انداز ہو رہے جناب جبریل مذکرائے مذکرائے کے آدھے میں جو کچھ ویکھے ہے جو کچھ میں نوٹ کیتا ہے تُساں کیتا ہے اوہ نا پھر نہیں تُسی استاد ہو جو تُسی کر سکتے اسید نہیں کر سکتے تُساں کی نوٹ کیتا ہے جبریل مذکرائے مسکرائے کے آدھے میں نوٹ اے کیتا ہے اے جڑا شہزادہ دنیا تھی آیا ہے نا اے دے بارچ میں نوٹ اے کیتا ہے شکل و صورت حسن سے ملتی ہے جی اوپر آباد ربو آباد ربو الحمدللہ میں گزارش کیتی کہنات مالکہ نہیں مرزی تا شیر پڑھا لگا جبریل آدھے میں نوٹ اے کیتا ہے شکل و صورت حسن سے ملتی ہے یعنی سروے کے چین جیسے ہیں شکل و صورت حسن سے ملتی ہے یعنی سروے کے چین جیسے ہیں روبے اور دابدبائی علی جیسا اور طبیعت حسین جیسی ہے جی اوپر آباد ربو الحمدللہ ای آئے الحمدللہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین ای آئے آباد ربو لوگ اس تو بہتر شیر پڑھا مبارک بات دا سلسلہ جاری انبیاء تشریف فرما سارے آئے مبارکہ دے رہے ہیں انبیاء دے بچوں حضرت ابراہیم جی دے لے ظاہرے اس سارے آئے تو موتبر اگے گے ہو جناب ابراہیم دے پچھے سوالہ کھنبیاء مبارک دے آئے ہیں باقی انبیاء نے پوچھے آئے ہیں جدے پہ یمبرہ بڑے کوچھ لگ رہے ہو اس لیے وجہ کیئے اس دروازے تے اسی بھی آئے ہیں اس ساڑھے بھی مشکل کشاہ ہے نہیں ساڑھے بھی یہ مشکل کشاہ ہے نہیں لیکن تُس ہی زیادہ کوش ہو جناب ابراہیم انبیاء دے پاسے دیکھ کے آئے ہیں میری کشیری بجائے ہیں مجھ پہ جب انتہاں کا برکت آیا بسی سیدھے سے پیز پایا ہے آباد ربو اے ویک ہے جی میں گالے لیون کی تھے لگا اے ویک ہے جی میں لکھ پتا ہے میں شہزادہ علیہ سے گھر پڑنا پیا اے گالے ویک ہے جی میں کی تھے لگا ابراہیم آدھے نے میں اس تو زیادہ خوش ہوں مجھ پہ جب انتہاں کا وقت آیا بسی سیدھے سے پیز پایا ہے کم میرا تو اپنے ذمہ لیا عجل اس کا مجھے دلائیا ہے عجل اس کا مجھے دلائیا ہے ہے کرکیزیب ہے عظیم کا وعدہ جس نے میرا پیسہ بچایا ہے اس کی قربانیوں کو جب دیکھا ان میں اس کا بنا میں آیا آباد ربو آلہ حمدللہ آلہ حمدللہ جی جی اوپہ جی جی اوپہ میرا مالک کجر دےوے تو آباد ربو مڑی مہربانی تھکے تھے نہیں ہے جی محمد علیہ محمد علیہ محمد علیہ بہت ہے تو اللہیںред Ciao سال Мы شو گئے نہیں مالکہ دی کرم نوازی ہے اور میں ممبر حسین تکھلو کے آکھ رہا کہ میں اٹھ مینے دا ذاکر اٹھ مینے ہو گئے میں پڑھ دیا ممبر تے ذاکر بند کے خلوتے آن اٹھ مینے ہو گئے اسے کی حسین دا کرم ہے کہ اٹھا مینے چینی ورنڈ نہیں Им ان During جنہ اتا کی اس میں برتے کڑا کوئی غرور تکبر ہے ہی نہیں آج دیئے یہ توڑیاں دعا مانا لیے سارا کچھ قصیدہ پڑھاو علی جانتا ہے علی جانتا ہے علی جانتا ہے قصیدہ دا محور مرکز ہے ہی سطر علی جانتا ہے قوفیدہ ممبر ملک صاحب بادشاہ ممبر تے تشریف فرما مجمع چوکھا سارا علی بادشاہ انہوں نے خطاب کر رہا ہے قوفیدہ لوگان واکڑن علی جانتا ہے علی جانتا ہے علی جانتا ہے علی جانتا بڑا سانی علی جانتا ہے کہ تہے تُل سرہ کے تلے کیا چھپا ہے علی جانتا ہے الحمدللہ آئی تھے میرے بھائی کو تھوڑا چھپا کر گئے ہیں چلو میں اگلی سانی پڑھ کے بادشاہ کریں علی جانتا ہے علی جانتا ہے پرے اور کیا ہے علی جانتا ہے آباد ربو میں تھکنالا بندہ ہی نہیں میں اگلی سانجیم پڑھا لگا اورے پھر رال جاؤ میں گزارش کیتی ہے محور مرکز ہے سطرِ علی جانتا ہے ایک وقت زین چاہ گئی دعا ماں دے ہوگے بات شاکر علی جانتا ہے علی جانتا ہے علی جانتا ہے کہ کن کہے کہ کیا کیا کہ کن کہے کہ کیا کیا بنایا گیا ہے علی جانتا ہے علی جانتا ہے آسمانوں کو زمینوں کو علی جانتے ہیں سجدہ اے حق کی جبینوں کو آسمانوں کو زمینوں کو علی جانتے ہیں سجدہ حق کی جبینوں کو علی جانتے ہیں کفر کیا ہے شرک کیا ہے منافقت کیا ہے ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتے ہیں ہن بادشاہ آخرہ نے زمینہ دے تھلے کی یہ منافقت ہے ارشاہ تو پرہ کی یہ منافقت ہے کورناک کی کی بنایا مالک نے منافقت ہے ہن جنہ کو اگے بندہ جزرف سی کسے سوال ہونا کی پوچھنا سی ایک بندہ اٹھے آنے ہیں کہ بادشاہ تو ساکھ ہے زمینہ تو تھلے کی یہ منافقت ہے ارشاہ تو پرہ کی یہ منافقت ہے تو بھلا اے دسو میری پاگدے والا کی نینے آئے ہی سوال کرنے ہیں وہ جنہی کو ادھاکل سی گالوں نے انہی کرنی سی پاگدے والا کی نینے دوسرا اٹھے آو تو دوسرے آنا انہی کہا بادشاہ تو ساکھ ہے زمینہ تو تھلے کی یہ منافقت ہے ارشاہ تو پرہ کی یہ منافقت ہے اے دسو میرے سیرتے والا کی نینے اس مجمع جنہی ملک صاحب ایک بندے نے سوال موتبر کی تا وہ مجمع چیر کے اگے آیا انہی کہا بادشاہ تو ساکھ ہے زمینہ تو تھلے جو کچھ ہے منافقت ہے ارشاہ تو پرہ جو کچھ ہے منافقت ہے والا اے دسو اسویل جبریل کی تھے آباد رہو آباد رہو میں پریشان ہوں اللہ زاکر ہی نہیں انشاءاللہ میرے نار رہو گے تو ساکھے زمینہ دو تھلے کی ایمانو پتہ ہے رشاد و پرہ کی ایمانو پتہ ہے والا دسو اسویل جبریل کی تھے انہیں سوال کی تا علی بادشاہ مسکر آئے تو مسکر آکے نوانے رہے ہیں علی جانتا ہے آباد رہو وہ آخری جبریل کی تھے علی جانتا ہے علی جانتا ہے علی جانتا ہے میں اس داد ہوں تیرا تجھ کو پتہ ہے تو بھی بھی میرا اندہا لے رہا ہے جبریل کچھ جاہل جاہنا بندے جاہل جاہ کی ہے ہی جاہل جاہل جاہد مطلبوں نہ جاہ نہیں وہ پدہشی طورت جاہے انہ انہوں نے شاؤ کا آگیا آجنا علی بادشاہ نہ شگل کریے انہوں نے مقابلے چاہیے ہی جاہل کبلا تم دیکھا میرا ویکھو کبلا میں آج گال سنا لگا نا اے تو اسی سارے جان دے ہو ساری زاکری دیکھ خاص ہے گال زاکری جا جی میں دی اصان کیتی ہو اسے ہی کیتی ہو تو میں جدھوں نے پڑھن دے آنا شیر تو شیر پڑی جانا شیر تو شیر پڑی جانا ہون میں تو ان تھوڑ جی گالے گار کے دستان کے گالتی سانوں کی نیوان دے ٹھیک ہے خیال آگیا جا علی بادشاہ نہ شگل کریے کہ میں ایک انہوں نے وچو آکھا تو مار جا تو اسی اے وے کوئی شعار کی ڈاسی جڑا دجھے انہوں نے پہندہ تو مار جا اے نہیں انہوں نے مار جا نہیں انہوں نے توں مار جا اوہ کیڑا کوئی شعار بندہ دے انہیں آکھا تو مار جا پھر انہیں کہتے انہوں کفن پا کے لے جانے ہیں علی بادشاہ انہوں نے جنادہ پڑھو جو تو جنادہ پڑھنگے تے انہوں آواز دے آنگے تو اٹھ پہ ہی اے اپی شگل ہو جانا ہے انہوں کفن پا کے لے آئے بادشاہ دکھوڑ بادشاہ جنادہ پڑھو ممبر حسین تے کھلوتا اپنی ذاکری لینے کالے کرنے گا اے میں جملہ ملتان آکھا پورا پندال کھلو گیا اس جملے تھے تو انہوں کھلا رہا نہیں گا نہیں کرے لگا جملے یہ ڈاوٹا ہے آ گیا ہے بادشاہ اے جنادہ پڑھو علی بادشاہ کیوں جنادہ کیوں پڑھا بادشاہ مر گئے علی بادشاہ نے ہے میں نے پتہ ہی نہیں لگا ہے مر کی میں گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جی میرے بند آباد ربو آباد ربو الحمدللہ اے بادشاہ مر گئے ہے علی بادشاہ کیا ہے میں نے پتہ ہی نہیں لگا اے مر کی میں گیا ہے اوہ بادشاہ باس ودی آ جو گئی علیہ اکھا آئی نہیں تکینہ لے اندھیو پہلے آئی اکھا دی نہیں تسی تکینہ پہ لے اندھیو اچھا بادشاہ دوسری جنادہ پڑھو علیہ اکھا گلے وے کسے ہو اور کلو پڑھوالو جنادہ چنگی گلے وے کہ جنادہ کسے ہو اور کلو پڑھوالو اوہ نہ کہنے ہی بادشاہ گلے وے کہ توڑے ہندیاں توڑی موجودگی جڑا اگے کھلو وے وہ کچھ چنگا بندہ نہیں ہوتا اے چلو جا کے سوچے آجی میں کیا کھیا سی اے جڑا توڑے ہندیاں آو جی بسم اللہ ذاکرہ علی بہت جناب رضا رفیق صاحب اللہ تعالیٰ محمد نوازم وہ کچھ چنگا بندہ نہیں ہوتا اے نمازہ پڑھان دے تسی چنگے لگ دیو تے جنازہ پڑھو علی بادشاہ نے جناب سلمان علوے کہا سلمان کی خیالیں سلمان آکھا بادشاہ جے اے نہیں مردے پھر تسی آج پڑھ ہی دیو پھر تسی آج پڑھ دیو بادشاہ نے جنازہ پڑھ دیتا جنازہ پڑھ کے علی بادشاہ ٹرے اوہ انہاگا مییت دکول انہوں آنگا دنے اٹھوئے تیرا جنازہ پڑھ کرتا ہے اوہ کمیں اٹھتا ہوتا باقی پڑھ کرتا ہے جی اوک ہے انہوں آکھرہ نے اٹھتا تیرا جنازہ پڑھ کرتا ہے اوہ دا واقعی پڑھ کرتا ہے جی اٹھو بلے بار بار انہوں اٹھایا نا بسم اللہ تو انہیں اٹھے آئے علی بادشاہ نے پھر نہیں کی خیال آیا واپس آگیا مییت دکول آنگ کے مییت نا علی بادشاہ مخاطب ہوئے مییت نا آکھرہ نے علی جانتا ہے آہ باد رہو الحمدللہ میں مینہ زور لانا کٹ کو نہیں کیتا بیٹھے بھی ماشاء اللہ ہوتے ساری جوان نے مجلس چھ نہیں نہیں رہا ہوں دا بادشاہ انہوں نے جنادہ پڑھو بادشاہ پڑھ دیتا انہوں نے آواز دیتی نا اٹھیا علی بادشاہ واپس آئے تیانکہ مییت رہا دے علی جانتا ہے جو تُو نے مجھے آج ہے آزمایا جو تُو نے مجھے آج ہے آزمایا تفاہ رہ میرے ذہن میں ہے یہاں یا تیری والدہ کی تیری والدہ کی اس میں خطا ہے علی جانتا ہے اللہ 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 سنن آئے نے منو ساڑھے کابل ترین شاگردان چون رضا رفیق صاحب مولا دے بہت اچھے شاعر نے انہوں نے پتہ لگا سی ماہ آیا تو ہو بھی آگا ہاں بس سوڑا میں اختتام کرنا کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے پڑھ بھی میں کافی لیا ہے اچھا ایک دون تسی سوڑا قصیدہ پھر میں پڑھا لگا لکھے آبالہ صاحب نے اجرہ میں پڑھے آئے اپنا لکھا سنایا ہے اجرہ بھون سنایا ہے میرا سی اچھا پنجابی بھی پڑھنے ہیں اچھا جو بھی منگیں گا ہوتے نو ٹھیک ٹھاک دیں گے الحمدللہ محسوس نہ کریا جائے میرے ذہن جگل آگئی اینجلی محول سی والا صاحب پڑھ رہا سا نو ظاہر ہے وہ زیادہ اردو ہی پڑھ دے سا نو بڑا خوبصورت جاں محول جو میں دا بڑھے ہیں ایک بندے اٹھکے آکا جی پنجابی پڑھو انہا کہا میں پڑھ دینا ماں پر جدو منو کو یہاں دے نا پنجابی دا کسی دا پڑھو جو بھی منگیں گا ہوتے نو ٹھیک 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 جو بھی منگیں گا ہوتے نو ٹھیک 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 اب آدھرو پنجابی تو سوکھی زبان کوئی نہیں کہتا میں ترجمہ کرا ہوں اے ساڑھی اب بھائی زبانیں سارے ہاں دی سارے ہاں نوی سمجھن دی پیار حسن حسین یہ دیں بس دو شیرے دیں سنو یہ طالب دعا جو بھی منگیں گا ہوتے نو ٹھیک 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 پیار حسن حسین نال پاویں گا پیار حسن حسین نال پاویں گا پھر چیڑی جیڑی چیز بھی تو چاہیں گا تینو نبی پاک دیں گے یہ بڑی مہربان ہے یہ بڑی مہربان ہے آباد رہو پھر جیڑی جیڑی چیز بھی تو چاہیں گا تینو نبی پاک دیں گے ثابت ہو یا اللہ دا نبی ازانانا راضی نہیں ہندہ اللہ دا نبی نمازانا راضی نہیں ہندہ اللہ دا نبی ناتانا راضی نہیں ہندہ گل میں کی تیئے دلیل بھی میں دے نہیں ہے تین گلہ میں برت کروکے میں کی تیئے انہیں دے دلیل بھی میں دے نہیں اللہ دا نبی ازانانا راضی نہیں نمازانا راضی نہیں ناتانا راضی نہیں وجہ اوہ دے تے کسی دی ازان کی اثر کرے جیدہ اپنا معزن وقت دی رفتار روک دے بے جیو الحمدللہ بڑی مہربانی جی اب آدھ رو کسی دی ازان ہوتے کی اثر کرے جیدہ اپنا معزن وقت دی نبزہ روک دے بے اوہ دے تے کسی دی نماز کی اثر کرے جن نے آ پہ نیا پڑیا کہ جیدی پڑ دے پہ آ اوہ پہ آندھا گھٹا دے آباد رو الحمدللہ جیدی پڑ دے پہ آ اوہ آندھا گھٹا دے جیدی پڑ دے پہ آ اوہ پہ آندھا گھٹا دے تُسی کائنات دید کرو کسی جیدہ وقت مرضی نمازی ہے جیدہ وی نمازی ہے اوہ سنگل سٹوری نماز پڑی غالتے میں کر گیا کسی جیدہ وی کائنات دا نمازی ہے اوہ سنگل سٹوری نماز پڑی حسنین دہ نانا ڈبل سٹوری نماز پڑ دا رہا تھلے آپ پڑ رہا ہے اتے پتر پڑ رہا ہے جی auch الحمدللہ جی بڑی میرے بار الحمدللہ الحمدللہ تھلے آپ پڑ رہا ہے اتے پتر پڑ رہا ہے عوضی بھی ہو رہی ہے عوضے بھی ہو رہی ہے عوضے دے کسیدی نات بھی اثر نہیں کر سکتی بھاوے وازم چشتی دی ہوگئے بھاوے نوابہ رفضی ہوگئے جن نے اپنے قصیدے اللہ کلو سنے ہوگئے اس واسطے میں برد کھلو کے اپنے بیگانے نوے گل کر رہے ہیں چھٹ کے نبی دادر اور کیتے جائے نا اندیا مخالفانوں اپنا بناوے نا ٹھیک تھاک دینگے نبی پاک دینگے چھٹ کے نبی دادر اور کیتے جائے نا 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 چاچی دیتے نا کسے ڈنگ دیں جیڑے یا پیرے ہمیشہ کی تو مانگ دیں او دستے نو کاک دینگے الحمدللہ الحمدللہ جیڑے یا پیرہ ہمیشہ کی تو مانگ دیں او دستے نو کاک دینگے شیر پڑا لگا ذہین لوگو اس شیر تے موت بر علماء نے نظرانے بھی دیتے تے داد بھی دیتی تے انج کر کے داد دیتی کہ جد رو کر کے تو اڑا ہاتھ پہ ہے نا ساڑا نہیں پیا شیر ماؤ پڑا لگا اس شیر دی توضیح تشریعے میں کہ ایک ناد دا مصرہ سنیا غارہ مچ رومن والے نو ارشان تے بلایا جانا ہے تو کبلہ حسنین دے نانے دے ارشان تے یاون جان دے نا کو گمی ہوئی تے نا کو خوشی ہوئی او ارشان تے جان کے سو واری نا جان کے پنچ سو واری نا جان او تھے یاون جان نا اونا دا قد ود ہے تے نا گھٹ دے بلکہ ابس ہے سوچنا فضول ہے بے معنی ہے بے مقصد ہے ابس ہے سوچنا ارش اولا پر کیوں گئے سرور گھروں والے ہمیشہ اپنے گھر جایا ہی کرتے ہیں آب آدھ رہو او تھے ان جان دی گمی بھی نہیں ہوئی تے خوشی بھی نہیں ہوئی ہاں البتہ گارہیں چھ روندہ دکھ لگا کہ روندے کیوں سا کائنات دا مالک ہے وجہ تقلیقے کائنات ہے انبیادہ سلطان ہے محبوب کبریائے ہر چھے اے اختیار ہے پھر کیوں روندے ساں جو توڑے جائے زہین لوگاں کو بیٹھے تے پتہ لگا کہ اللہ دا نبی روندہ آئی لیکن لوگاں دی جان نو روندے ساں کیوں ایڈا وڈا سوشل ورکر کائنات دے کوئی نے جیڈا سوشل ورکر ساڑا آقا محمد مصطفیٰ سارا دن لوگاں دے کام کرنے کسے دا بالن چھاڑیا کسے دا مدرود کار چھڑ کسے دا پتہ لینڈ ٹوڑ جا کسے دا بچہ چکرا دے سارا دن کام کرنے رات نو نتیجہ سننا کہ کسے گھروں کی آواز آن دی پہلے دے آواز آن دی کوئی نہیں سی تو جی کسے گھروں آواز آنی نہ تو اے یونی اے دن لیڑے نہ جایا جا بڑا جادو گھرے اس ویلے سرکار محمد مصطفیٰ روندے ساں کدھی اللہ آگے کدھی اپنے چاچے آگے اے ہون تسی اندازہ کرلو میں گالکیڈی کو وڈی کیتی ہے کدھی اللہ آگے کدھی اپنے چاچے آگے سرکار محمد مصطفیٰ دے کولے ہستییں ہی دو ہاں یا سرکار محمد دا دکھ سکھ اللہ نہ لائی یا چاچے نہ لائی تو جیٹی تو ساں لا پر وئی نہ جملہ سنے میں اس تو بڑا جملہ کھا لگا سرکار امران دی عظمت دا اس تو بڑا جملہ میرے کل ہور کوئی نہیں جیڑا ماکھا لگا جیڑے سرکار امران سرکار محمد مصطفیٰ نو اپنی گودج بٹھا کے کدھی سر چو مدے انہیں کدھی رکسار چو مدے انہیں کدھی ہونڈ چو مدے انہیں کدھی ہاتھ چو مدے انہیں نالا دے انہیں بیٹا محمد ایک کم اینج کر کے کر لائے بیٹا محمد فلانے محلے چا جانے ہی فلانے قبیلے کو جانے ہی نہ انہیں کل جیڑی تقریر کرنی ہے اے سندازج کریں تو آڈی بھی لا پروائی تو صدکے تھے میری بھی میند تو صدکے فلانے قبیلے چا جانے ہی اے گل انہیں انہیں اینج کر کے کرنی ہے اچھا محمد فلانے لوگاں کو جانے ہی نہ بیٹا محمد وہ تھے نال علی نو لے جی بیٹا 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 کر کے گفتگو کر دینے نہ جناب امران جیڑے وے لے سرکار امران دا اندر علا امران شریکان لوگ کے ضرور ایک وریاں دے وڑیں گے اے جاہلو اے بے وکوفو تسی میری ریسہ کر دے ہو تسی میری برابری کر دے ہو آو ویکھو میں انہوں پتر پہ آنا جنہوں تسی پیوو بھی نہیں آگ سکتے جی اوپا میں انہوں پتر آکھ رہا جنہوں تسی پیوو بھی نہیں آگ سکتے کدھی اللہ آگے کدھی چاچے آگے اللہ جی ویکھو میں کیا کر رہے ہیں اے کیا کر رہے ہیں میں نے پیچھے پیار لے کے جانا ہے میرے پیچھے تنوار لے کے آن دیں میں نے رستے موار کرنا ہے میرے رستے دشوار کر دیں فرمانے قدرت ہویا میرا حبیب جو کچھ ہو رہے ہیں میں بیکھ رہا جو کچھ میں کرنا ہے میں جان دا مالک میں نے بھی دوسو تساکی کرنا ہے ٹھیک تھاک دیں گے نبی پاک دیں گے خاک دیں گے مالک میں نے بھی دوسو تساکی کرنا ہے اللہ فرمیدہ میرا حبیب پریشان نہ ہو تیری آرے آج تاند میں مل پاوانگا دنوں دنے ایٹا تیرا روت باب داوانگا جیڑے بند تیرا رس دانے ڈک دے جیڑے آج تینوں ایک ہوئی نسک دے ایٹا تین کو دنے ایٹا تینوں ایٹا تینوں ایٹا تینوں ایک ہوئی نمہے بس چاند منٹوں اونا غریبا نرو لبی ہے کیونکہ ملک صاحب اسی کروڑا نارے لالبی ہے جتنے مرضی فضائل پڑھ لبی ہے تسیتے راضی ہو گئے لیکن پردے چا جڑی امامہ دھیاں یا بیٹھ گئے اونا دا حق کا دعا نہیں ہوتا اللہ دا نبی راضی ہو گئے اونا دا حق ادا نہیں ہوتا مجلس دا حاصلی مسائب اس دی وجہ ہے گئے کہ محمد مصطفیٰ تو بعد نا محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا لیاں محمد دی اولاد نو بڑا ماریاں آباد ربو منظر بناونا میرا کام میں پھننا تو صاحب ہے مسائب دے لفظوں دے فضائل ساڑی ذاتی قابلیت ہے لیکن مسائب عطا اے آل محمد ہوں دی کوشش کر کے مقان دیتا کرو محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا لیاں محمد مصطفیٰ دی اولاد نو بڑا ماریاں دل دکھے تے معاف کریاں محمد دے پترہ نالو محمد دی امت نے محمد دیاں دھیانو زیادہ ماریاں آباد ربو اللہ دا نبی راضی ہوگے محمد دی بڑی دی جیندہ بھیرا کوئی نہیں اونو مسلمانا گھارا کے ماریاں آباد ربو تجید اٹھارا بھیراہن اونو گھارا بھلا کے ماریاں ایک بہت بڑے عالم دین دا جملہ ہے اونو فرمایا کہ مسلمان اینج مار دے رہنا رجے ہی نہیں مار مار کے رجے ہی نہیں اللہ کرے میں جملہ پڑھ لما اللہ کرے تو سی سن لگو اونو کہا کربلا دے میدانے سب تو چھوٹا ہائی علیہ سگر اونو مارن دی دلیل دیتی کہ کربلا اچھ سب تو ہائی چھوٹا علیہ سگر کہ مسلمانا نے کتنا کو مارے ہے کہ اے سب تو چھوٹے نو بھی ترے واری مارے ہیں وڈیاں دا اندازہ تو سیاب کرلو کہ وڈیاں نو کی نام مارے ہیں محمد مصطفیٰ دی امت نو آباد ربو میرا دل لے میں تو انو وڈی سینڈ دی غربت دے دو جملے پڑھ کے سن لگو کسے بندے نو نا سرکار حسن خواب اچھ ملے کسے موجتہے دنوں انہاں کیا کہ میں تنو اس پاس میں لڑا آیا تُسی ساڑھے مسائب گھٹ پڑھ دے ہو کربلا والے اندھے مسائب زیادہ پڑھ دے ہو موجتہے د گزارش کے دی مولا تو اٹھے بھی پڑھ لیں لیکن کربلا اچھ ظلم زیادہ ہویا مولا حسن فرمان دے رہا ٹھیک ہے کربلا اچھ ظلم زیادہ ہویا ہے لیکن میں تنو دس سن آیا اسی ماں پتر کربلا والے ہیں تو زیادہ مظلوم ہے جملہ سننا اللہ باز دے اسی ماں پتر کربلا والے ہیں تو زیادہ مظلوم ہے موجتہت گزارش کی تھی مولا اوکی میں کربلا اچھ بڑا ظلم ہویا ہے حسن فرمان دے رہا ٹھیک ہے کربلا اچھ بڑا ظلم ہویا ہے لیکن اجویک نہ کربلا بسرا پہ ہے مسائب میں پڑ گیا مسائب میں پڑ گیا ظلم بڑا ہویا ہے آباد ربو اس غم دے سوا کوئی غم نہ بکھو آباد ربو کربلا ہے جو ظلم بڑا ہویا ہے لیکن اجویک کربلا بسرا پہ ہے شام بسرا پہ ہے اسی ماں پتر او گریبا جنہ دیاں کبراتے آج تک سایاں بھی کوئی نہیں اس واسطے گزارش کرنا جڑے ویلے بڑی سیندہ ذکر ہوئے نا کوشش کر کے مکان دیا کرو اے او بی بیے حسین بادشاہ بڑے گریب بڑے مظلوم بڑے ظلم ہوئے حسین بادشاہ تھے لیکن اسی جتھے مرضی کھڑو کہ حسین دے قاتل دا نام لے سکنے آج محمد دی دیو مظلومہ اسیے دے قاتل دا نام ہی نہیں چاہ سکتے آباد ربو کوشش کر کے سیندے ذکر تھے آباد ربو اللہ دا نبی راضی ہوئے اے او مظلومہ اسیے دے قاتل دا نام ہی نہیں لے سکتے پھر اے او مظلومہ جدے پیکے ویڑے چنا اے دا فاتح پڑا نالائی کوئی نہیں اے دی پھوڑی وچھامن نالائی کوئی نہیں ایک بڑی عزت آلی بی بی ہے اتنی عزت آلی بی بی جیڑے بلے آوے آنا سامنے محمد اٹھ کے کھڑو بن جرا جتنی دیر سیند نائی باندی چھوٹا جا سنے سیند دا آباد ربو توڑی مکان واسطے ایک جملہ ہو رہا کھا چند ہنجو ہو رہا بن جن چھوٹا جا سن سیند دا کسے آکے نہ گھر دسیا ہے سین تیرا بابا جڑے نہ یہودیاں دے بازار اٹھ تبلیگ پہ کر دائی یہودی تیرے پیونو مار دے پیان او مکانیوں بھراتے دا ہائی کوئی نہ جلدی دنال برکہ سارتے پایا بازار اٹھا گئی جرگلے یہودیاں دی دید پہیی ایک بینو آکھ دے پہلے محمد نو چھوڑ دے ہو اے دی دی آگئی اے دی دی کدھی گروں باہر نہیں آئی اے دی دی کدھی گروں باہر نہیں آئی اے بڑی اسطالی بی بی اے یہودی پی آگئی محمد نو چھوڑ دے ہو اے دی دی آگئی ایدی دھی کدی گھروں باہر نہیں آئی یہودیاں چھوڑ دیتا سیند ذہنیں چھوڑئی و تصور کلمہ نہ ہن پڑ دے میں گئیاں میری حیاء کی تھی اس تو بعد مباہلا سرکار محمد نے قرآن پڑھ کے سنایا عیسائی نہیں مننے حدیثہ سنایا عیسائی نہیں مننے صحابی بکھائے عیسائی نہیں مننے بھرادہ روپ بکھایا عیسائی نہیں مننے لیکن جڑویل سیند زہرا برکا پا کے باہر آئیے نا اوہ پادری جدا زیادہ بحث کردہ آئی جلدی نہ لگوں دی آکے دو ہی حد جوڑ کے آدھ اب محمد لگا آب ہمیں بالبانج اسی ہار گئے آن سالو پتہ تیری دھی بڑی استالی یہ قدی گرو باہر نہیں ان سیند ذہنیں چھوڑی یہودیاں میری حیاء کی تھی عیسائیہ میری حیاء کی تھی اس سے اعتماد تے بابے دے جوڑ تو بعد بابے دے دربارے چاہوڑی جڑویل سیند دربارے چاہیئے نا تو جڑ دربارے چھ بیٹھے آنا انہا سیند واندیاں ڈٹھا ہے ایک بینوں اشارہ کیتا لیں آدھے پینے آج پہلی باری آب آج رہو دربارے چاہیئے نو عمران دیاں دی ایک کمینے ایک دوجہ نوادنے جہدہ قدم نیاج تائیں باہر آیا مکھ دو میں کھولے آب آت رہو اے پڑے مقبول جہاں بینے تے ہو جہاں بینے لکھے گئے اگلی سطر بڑی ہو کیے کمینے یادے نے عیدی نئی منڈی دربار دوچ دربار دوچ دربار دوچ و باہوے قسم چاہوے پتران دی دیوئی ہو جی امیرسا زہرہ کو بنجے گر تائیں اٹھے آب آد رہو آب آد رہو دی اللہ دا حبیب راضی ہو اوہ یہودی ہیں اے کلمہ گو ہیں جی میں تُسا جملہ کیا ہے یہ جملہ سینڈ ہے نا دربار چاکھے آگ بی بی اس در پاسے دیکھا دیئے میرے پیودتات یادی اے قتل حسین دے قید زینب دے قید زینب دے میرے سامنے مورا لانے میرے پتر میں نامنظور ہے تیرے پتر نے کوئی ہور ثبوت بہت بڑے عالم دین دے جملے نے کہ سینڈ نے بابے دی تحریر چاہ کے دیتی جڑے ویلے تحریر اس حد چلئی ہے نا کلے بندے تحریر نہیں پڑی چار سو بندہ کرسیاں دے موجود آئی جڑے باری باری تحریر پڑھتے رہے محمد دیدی چپ کر کے کھڑوتی رہی آب آد ربو باری باری تحریر جڑے ویلے کافی دیر دے بادنا تحریر بندے پہنے امہ لے سین تخت بیٹھے تو مخاطب ہوئی بی بی یاد یہ خیرات نہیں میں حقی اپن رو جڑا تے کلو مغدی پہیاں میں وارس علم محمد دیمتہ سمجھے میں بھول گئی آب آد ربو بی بی یاد یہ میں بوجھر تائی نہی کھڑ سنگ دی کھڑ سنگ دی دیو سلطان پیو دی دیا میرا کوئی نئی مان بیرام آدہ آتائیں خالی والے جیو آب آد ربو بینوں پڑھنا چاہنا جتے مجلسہ مکویندین جڑویل سین تہری چاکڑ تی آدھا پیا تہری روی خام مجلسہ مکویندین شاہ جی آؤ تو سی دعا کرو جی بسم اللہ تیلی شاہ اپنی عزت و عظمت دواستہ آسان جنی کو کلیل عبادت کیتی ہے اپنی بارگاہ قبول و حضور فرماؤ اس عبادت کرنج جنہ جنہ بھی حصہ دے ہیں جنہ سنے ہیں جنہ بڑے ہیں جنہ احتمام کیتے ہیں انہ سارے اپنی شان دے مطابق عجر عطا فرماؤ جتنے ماتمی ازادار تشریف فرماؤ مالک نا دے جوانیہ سلامت رکھے میرا اللہ اجڑے مظلوم دے گاہ میں چروھ دے انہ دنیا آخرت تک کوئی گاہ میں دے بھی انہ دن دن دھگنی دا چوبنی ترقی اتا فرماؤ زندگی دے ہر شعبے چو ترقیوں کا عمرانی اتا فرماؤ میرے بھائی خصوصاً انہوں نے حکم کیتا ہے اولاد واسطے میرا مالک چوری منیر صاحب میرے بھائی سامنے کرو دے تینو واسطہ ہی اپنی ربوبیت دا واسطہ ہی او سیندہ جیس سیندی شہادت منائی کے لئے او سیند پتران دا واسطہ ہی جیس سیندہ میں ذکر کیتا ہے انہوں حیاتی آنے پتران دا پانچے واسطہ ہی بھی دے پڑھو آباد ربوب میں آج لکھ پڑھو آدھا پیاں جگ دو وکری قسمت ہے وہ جڑی سیندہ میں ذکر کیتا ہے کیڑی قسمت پیو ارض و سمادہ آباد ربوب آباد ربوب آباد ربوب آدھا پیاں جگ دو وکری قسمت ہے وہ جڑی سیندہ میں ذکر کیتا ہے آباد ربوب پیو ارض و سمادہ مالک آدھی جنگلان بیچے آباد ربوب آتھا پکڑو جی بزرگان دے مالک توڑا ماتم کبھو کرے آدھا پیاں سجاد دنال ہر دکھ سکھ وچوا ہے حال چشا مل رئی تائیوں سیندہ پا دلی عابد کو محسوس یتی آباد ربوب جڑے بیلے شان دے بارونا قبلہ امل مسائب نوکفن پوایس تسی سارے جان دے اللہ دا نبی راضی ہو اللہ دا نبی راضی ہو تسی سارے جان دے ہو دس محرم اکاکھ حجری آقا حسین دنیا تو گئے کائنات دے دوک سیدے سجاد دے بیڑے چاہ گئے کربلا تو لے کے شام تک تر ایک دان بندے بیٹھے ہو کسے جگہ تے سیدے سجاد نے نا یتیمی دا وین نہیں کیتا لیکن اللہ جانے پتہ نہیں کیڑا خیال آیا پندرہ رجب نو شان دے بارو جڑویلے امل مسائب نو کفن پوایس نا اپنی جولیچو پھوپی دا سار چاہ کے فیزادی جولیچ رکھیا آپ دکھے قدم چیند آیا اچھے ٹپے دے کھڑ کے نا کربلا علمو کر کے آدھا او میرے کربلا علی ساتھیو جلدی آؤ آج میں یتیم ہو گیا آباد رہو بابا حسین میرے واسطے دنیا تو کلا چکے ہیں آباد رہو مالک قلیل عبادت قبول فرما سارے مومنین و مومنات اچھا جی مالک قلیل عبادت قبول فرما مالک قلیل عبادت قبول فرما مالک قلیل عبادت قبول فرما مالک قلیل عبادت موسیقی 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 موسیقی